ہندوستان جاتا تھا تو جب ان کی برات گزرتی تھی ہیں برات مسجد کے سامنے سے تو وہ بینڈ باجانی بجاتے تھے ہندو ہندو اتنا احترام کرتے تھے یعنی مسجد کا آج ہم بھی مسلمان اتنا احترام نہیں کرتے تو کیسی بڑی بڑی اللہ نے ہمیں آپ ایک بات بتائیں آپ نے کہا کہ وہاں سے جو بھی گزرتا تھا وہ مسجد کی قدر کرتا تھا کیا سر ہم نے ہم نے ویسے ہندووں کے مندر تھے ان کی ویسے قدر کی نائنٹی ون سے انڈیا جا رہا ہوں اچھا نائنٹی ون سے میں جب چھوٹی سی عمر تھی 22 سال کی میری عمر تھی تو اس وقت انڈیا سے میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں وہاں کی جو میڈین مسنوات ہیں نا پاکستان سے کئی درجے اچھی قوالٹی کی بناتے ہیں پھر ہمیں ہمارا ایک تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ہمارے ہمارے اپنے ہیں یہ جہاں جتنی راجبود فیملی بیٹھے ہیں راجبود آپ راجبود ہیں جی میں راجبود میں بھی راجبود ہیں ہاں ہی ماشاء تو اب یہ بتائیں جی آپ نے کہا کہ راجبود ہم لوگ کئی نہ کئی سے ہمارے بڑے وہاں سے اٹھ کے آئے تھے ٹھیک ہے اور جیسے کہ میرے ہمارا خون ہے انڈیا ہمارا خون ایک ہے مندر جو پیچھے ہے جین مندر یہ گرا دیا اسے اب دوبارہ ہم نے ہائی کوٹ سے آرڈر لے کر دوبارہ اس کو بنوائے آپ مجھے یہ سر وہ کھڑے ہیں کہ جنہوں نے خود آرڈر لے کے ٹھیک ہے یہ جو جین مندر تھا ہائی کوٹ سے آرڈر لے کے انہوں نے بنوائے تھا میں ازالت میں ہوتا ہوں اور ہم نے ساری جو کاوشیں ہوتی ہیں اور ہماری کوشش اکثر یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ یہ میں تو اکثر دل سے کہتا ہوں کیا سر کیا سر میں جتنے بھی لاہور کے اندر یا باقی دیکھے جائے جس کی بھی اولڈ پلیسیز ہو گئی یا مندر یا گردوارے ہو گئے اگر ہم ان پر کام کریں تو آپ ہمارا ساتھ نہیں ہوگئے میرا بہت دل کا جا کر رینویٹ کریں لوگ دیکھنے کے لیے میں آپ کو ہر لحاظ سے مالی تعاون ویسے تعاون میں تحر کرنے کی تیار ہوں اللہ چائنہ ہمارا یہ جو بندے کہتے ہیں کہ دوست چائنہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے پاکستان کا دوست ہے اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے میں دواتا ہوں وہ کہتا ہے جب میں وہاں نماز پڑھنے لگا نے ایک دفعہ تو پولیس والے کہتے ہیں یہاں نماز کیوں پڑھ رہے ہو میں نے کہا یہاں اللہ کی زمین میں پڑھ رہا ہوں کہتا ہے یہاں اللہ کوئی نہیں ہوتا ان کا ذہن ان کو یہاں اللہ نہیں ہوتا یہ چائنہ یہاں چائنہ کرنے چلے گا تو نماز یہاں نہیں پڑھ سکتے میں نے کہا یہ تو اللہ کی زمین ہے اور میں نے نماز پڑھ نہیں ہے میں مسلمان ہوں اگر تم سے روک سکتا ہے روک لو میں نے انڈیا پاکستان کی ٹریڈ تو بند ہونی نہیں چاہیے جی اگر ہوئی ہے تو اس کا نقصان دیکھیں تاجر برادری جو کہ سستی چیزیں لے کر عوام کا فائدہ کرتی تھی کبھی آلو آ جاتے تھے کبھی پیاز آ جاتے تھے کبھی ٹماٹر آ جاتے تھے بہت سائی چیزیں جب یہاں پہ مگائی کم ہوتی تھی عوام کا بہت سوڑا فائدہ تھا اکثر ہمارے جتنے بھی یہ بڑے ہیں نا پتہ نہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا ملک کی عوام خوشحال ہو جائے میں وہاں جاتا ہوں انڈیا میں جتنی وہاں وہ مہمان نواز لوگ ہیں انڈیا والے عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہمارے جاتے ہیں بلکل لگتا ہے پاکستان ہے اپنے گھر سے باہر نہیں گئے ہر بندہ ہاتھو آتھ لیتا ہے ہر بندہ کے لیے سب سے بڑی اسلام علیک علیکم اسلام سر کیا نام ہے جی آپ کا میرا نام جی حارون احمد ہے اللہ کا شکر الحمدللہ اور بزنس کے بارے سے آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں میں یہاں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی کرتا ہوں اور الحمدللہ میرا یہاں پرپٹی کا بہت بڑا بزنس ہے اللہ کا شکر ہے اور سیول کورڈ میں الحمدللہ الیکشن کے ساتھ بھی نائب صدر ہوا ہوں سیول کورڈ سیشن کورڈ اور زلہ کشاری تینوں کورڈوں کا میں نائب صدر بھی ہوں ہم اس پہ بھی بات کریں گے سب سے پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ میں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہوں بتائیں سب سے پہلے کس کس کنٹری کے ساتھ آپ جو ہے بزنس کر رہے ہیں میرا زیادہ تعلق چائنہ کے ساتھ ہے اور دوبائی کے ساتھ ہے مین پاکستان سے یہاں سے جو میں زیادہ تر آئیٹم ایکسپورٹ زیادہ کرتا ہوں اچھا وہ میں نہیں چاہتا ہوں کیونکہ باہر ملک ہمارا ڈالر باہر جائے اور اس ایکسپورٹ کی برگت سے ہم پیسہ جو ڈالر ملتا ہے وہاں سے وہ پیسہ ہم یہاں پاکستان میں اسی کا مال مگوا لیتے ہیں یا اس کو ڈالر کو یہاں مگوا لیتے ہیں سر کس چیز کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں کیا چیز میرے پاس تقریب میں بندلہ سے بیس آئٹم چائنہ ایکسپورٹ کیلئے چل رہی ہیں جس میں میرے پاس نمک سالٹ ہے اس کے بعد آئل بھیج رہا ہوں یعنی میڈ ان جو پاکستانی چیزیں وہ بھیج رہے ہیں جو پاکستان کی مہندی بھیج رہا ہوں ہم ہندوستان سے مہدی مگواتے ہیں ہم ہندوستان سے بھی مگواتے ہیں اللہ 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 مہنے کی سار آپ انڈیا سے تو مگوار ہیں ہندی لیکن وہ ویہا دبائی سے آ رہی ہے وہ وہ وہاں سے وہاں سے چلا جاتا سیدہ دبائی ہو کر نا سیدھا وہاں چلا جاتا ہے اور اللہ اے احسان ہے کہ یہاں پاکستان سے میں تو میرے پاس بادام آئل کافی آئل جائیں سرکا آئل اور سرما بیج رہے ہیں یہاں سے اور جوتیاں کپڑے ہماری بہت سار ایکسپورٹ ہے ماشاللہ میرے دو بیٹے بھی انڈیا پاکستان کے اگر ریلیشن کی بات کی جائے یا ٹریڈ کی بات کی جائے تو کیا سمجھتے ہیں ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ عمران خان صاحب نے آکر ٹھیک ہے بند کر دی اس کا آج آپ بزنس میں نے امپورٹ اسٹول آپ کے اوپر کیا امپیکٹ بڑھا ہے اس کا جو بند ہوئی ہے انڈیا پاکستان کی ٹریڈ انڈیا پاکستان کی ٹریڈ تو بند ہونی نہیں چاہیے جی اگر ہوئی ہے تو اس کا نقصان دیکھیں تاجر برادری جو کے ساتھی چیزیں لے کر عوام کا فائدہ کرتی تھی کبھی آلو آجاتے تھے کبھی پیاز آجاتے تھے کبھی ٹوماتر آجاتے تھے بہت ساتھی جب یہاں پہ مہنگائی کم ہوتی تھی عوام کا بہت سڑا فائدہ تھا اکثر ہمارے جتنے بھی یہ بڑے ہیں نا پتہ نہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا ملک کی عوام خوشحال ہو جائے عوام خوشحال ہو جائے لیکن عمران خان صاحب نے کافی بڑے اچھے اقدامات کیے اب یہ ابھی اچھے اقدامات کر رہی ہے کندگندوں کا آٹا سستہ کی ایروٹس کے حوالے سے کہا جائے کہ ٹریڈ کے حوالے سے انہوں نے وہ کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا عمران خان صاحب نے جو خاص طور پر میں کہوں گا کہ جو انڈیا کی ٹریڈ تھی اس پر انہوں نے کرنا چاہیے تھا کہ یہ ٹریڈ باندھ نہ کرتے کیونکہ دیکھ لیں چینہ کی ابھی تک ٹریڈ باندھ نہیں ہوئی اور دوسرے ممالک چائنہ کی ٹریڈ باندھ ہو گئی تھی ٹریڈ ساری کرونا کے بعد دوبارہ سارٹ ہوئے ہیں اب انڈیا کی صرف سارٹ نہیں باقی بھی چائنہ کی ابھی ہو گئی ہے لیکن انڈیا کی بھی ہو جائے گی یہ حکومت بڑے اچھے اقدامات کر رہی ہے اور بڑی امید ہے کہ ان کے پہلے بھی انہوں جب ان کے دور میں بڑا اچھا مقت رہا لیکن سر جب بھی ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ یا کوئی نہ کوئی ہمارے کسی نہ کسی منیسٹر یا کسی پرائیم منیسٹر کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹ ہے جیسے ہمارے ریلیشن ہی اچھے ہو پاتے کیا سمجھتے ہیں کیا عوام کی بھی نفرت آپس میں جیسے آپ نے کہا کہ بڑی چیزیں سستی تھی جیسے پیاز آلویاں اور بڑی سبزیں آتی تھی ہم یہاں سے کیونکہ ڈیڑھ عرب کی عبادی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جیسے گاڑی سستی مل رہے تو کیا سمجھتے ہیں یہ چیزوں پہ کیوں نہیں ہم فوکس کرتے ہیں ٹریڈ کے اوپر ٹیکنالوجی کے اوپر آج بھی ہم جو جذبوں کے نارے یا مار دیں گے کار دیں گے یا جنگ لڑیں گے ان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو لو میں نائنٹی ون سے انڈیا جا رہا ہوں اچھا نائنٹی ون سے میں جب چھوٹی سی عمر تھی بائیس سی سال کی میری عمر تھی اچھا تو اس وقت انڈیا سے میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں وہاں کی جو میڈین مسنوات ہیں نا پاکستان سے کئی درجے اچھی کوالٹی کی بناتے ہیں اچھا پھر ہمیں ہمارا ایک تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ہمارے وہ ہمارے اپنے ہیں یہ جہاں جتنی راجبود فیملی بیٹھے ہیں راجبود آپ راجبود ہیں جی میں راجبود میں بھی راجبود ہوں تو اب یہ بتائیں جی آپ نے کہا کہ راجبود ہم لوگ کئی نہ کئی سے ہمارے بڑے وہاں سے اٹھ کے آئے تھے ٹھیک ہے اور جیسے کہ میرے ہمارا خون ہے انڈیا ہمارا خون ایک ہے ہم سارا ایک بیج ہیں یہ بڑے سغیر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرتھوی راج کے جو راجبود ہے نا وہ ان کا بیٹا کنورٹ ہوا تھا یہ راجبود جتنے بھی ہے نا یہ اسی کی جی جی نہیں راجبود بہت سارے کنورٹ ہوئے ہیں یہ اصل میں راجبود یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ جو راجبود یہ ایسے بیسک اور بنیادی اور فنڈیمنٹلیس لوگ ہوتے ہیں اچھا کہ ایسے ان کے زیروں کے اندر یہ جو جتنا دین اگر پاس وقت میں نے پوری دنیا کے بتیس ملک گمے ہوئے اچھا اور آٹھ زبانوں کا محصر ہوں میں چائنیز رشن عربی انگلیش فارسی پشتو ترکی یہ ساری اللہ میں نے کیوں کہ میں تبلیغ کا کام کرتا ہوں میں اطلق رائیونٹ سے ہے اور وہاں سے میری تشکیلیں ہوتی رہی دو مہینے کی ساتھ مہینے کی سال کی تشکیلیں ہوتی رہی ہیں پورے دنیا میں یہاں میں وزٹ کیا ہے اور میرا شروع سے تبلیغ میں چائنہ کے اندر وزٹ کیا ہے چائنہ سولہ سال رہا ہوں اب آپ مجھے یہ بتایا آپ نے سولہ سال چائنہ میں رہا ہے چائنہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیا اس کے اوپر کبھی ہماری قول ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں چائنا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ آپ جو مسلمان میں کرتا ہوں میں کبھی یہ کسی سے ڈر کے بعد نہیں کرنی یا کسی کی حق میں ایسا ہے فضول نہیں بولنا چائنا میں جو مسلمان ہیں وہ ظلم ہو رہا ہے کسی بنیاد بھی وہ جو مسلمان حکومت سے پنگا لیتے ہیں اور اپنے ملک کو علیہ دا تو کوئی بھی اپنے ملک کو علیہ دا کرنے کے لیے کرے گا پاکستان لیدہ آواز ان کو جانے گوانی پڑی اس لیے جو بھی وہاں اگر صحیح طرح بزنس کرتا ہے میں سولہ سار رہا ہوں چینہ نے کسی قسم کا کوئی تانگ نہیں کیا اور تبلیغ بھی کرتا رہا ہے لیکن وہاں تبلیغ سے قتل سے بڑا جرم ہے لیکن اللہ تک شکر ہے اچھا یہ سننے میں آیا کہ چینہ کے اندر نہ تبلیغ نہیں کر سکتے لوڈ سپیکر سے آزان نہیں دے سکتے یہ ایسا ہے یہ سارا اکثریت بھی وہاں پہ رہتی ہے وہ کم ہے چینہ کے اندر مسلمان جو ہے نا وہ کم رہ رہے ہیں دو عرب کی عبادی ہے اور اس میں اگر پچیس کروڑ یا بیس کروڑ مسلمان بھی آیا تو وہ اٹمین نمک کے برابر ہی ہیں نا جیسے ہیسائی یہاں ہیں جیسے ہمارے یہاں پہ ہندو کرسنی یا سکھ ہیں جیسے سکھ ماشاءاللہ یہاں پہ ہیں کسی کو یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے جو بھی کمہ سے بنگا لیتا ہے یہاں بھی لے گا جس ملک میں بھی لے گا اس کا پرشانی آئے گی ہاں چائنا ہمارا ہے یہ جو بندے کہتے ہیں نا کہ دوست چائنا اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے پاکستان کا دوست ہے اسلام کا سب سے بڑا دشمن میں داتا ہوں وہ کہتا ہے جب میں وہاں نماز پڑھنے لگا نے ایک دفعہ تو پولیس والے کہتے ہیں یہاں نماز کیوں پڑھ رہے ہو میں نے کہا یہاں اللہ کی زمین ہے پڑھ رہا ہوں کہتا ہے یہاں اللہ کوئی مانو اگر تم سے روک ستا روک لو میں نے میں نے اس کو کیا کہ میں نے آدمان لی تقویر تقویر کر دی نماز پڑھ اس نے مجھے کچھ نہیں کھا اچھا لیکن بعد یہ کہ اللہ کی مجھے ساتھ ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں ایک سیکنڈ آپ بھی کواس سوال کیجئے آپ دیکھ بہت گریس چائنا کے اندر مجھے روکا گیا آپ انڈیا کے اندر گئے ہیں کیا انڈیا کے اندر بھی ایسے آپ نے کوئی نماز پڑھی کو بندی مسلمان پہ ہو کوئی آپ کو روکا گیا ہو یا کوئی سخت نہیں میں کہتا ہوں میں وہاں جاتا ہوں انڈیا میں اچھا جتنی وہاں وہ مہمان نواز لوگ ہیں انڈیا والے اچھا عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں جاتے ہیں بلکل لگتا ہے پاکستان ہے اپنے گھر سے باہر نہیں گئے ہر بندہ ہاتھو آتھ لیتا ہے ہر بندہ سب سے بڑی بات وہاں ہمارا تبلیغی مرکز نظام الدین ہے جو کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں تبلیغ پوری آئی اور پاکستان سے پوری دنیا میں تبلیغ خیلی وہ ہمارا مرشد خانہ ہے اور اسی طرح آپ میں تو آج تک ہندوستان پاکستان میں کوئی فرق نہیں سمجھا میں آپ کوئی بنیاد بھی بات داتا ہوں ہندو اور مسلمانے فرق کیوں نہیں ہے یہ جتنے خانہ کعبہ کے اندر بتو پڑے ہوئے تھے نا یہ بڑی گیری بات ہے آم اللہ وہ کرے گا بھی نہیں کسے پتہ سمجھ توڑے بتوں کو وہ بت سارے انبیاء کرام کے بت تھے جو پہلے انبیاء کرام گزرتے ہیں نا ان کے بت تھے کیونکہ نیک استیاں ہوتی تھی لوگ ان کو بعض اوقات پوچھتے لے بت بنا رکھتے اس وقت کانسیپٹی بت کا تھا نہ کوئی ویڈیو ہوتی تھی نہ کوئی اور بات ہوتی تھی تو اسی طرح ہندوستان کے جنزہ جتنے ہی بت ہیں نا یہ آنیسٹ لوگوں کے بت ہیں یعنی انبیاء کرام تو ان کو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ بہت پرانی یہ ہندو مذہب پانچ زہر سال پہلے کا مذہب ہے اور کیا پانچ زہر سال پہلے انبیاء نہیں آئے تھے انبیاء آئے تھے اور یہ بھی آپ اکثر حدیثوں میں بڑھتے ہیں کہ انبیاء کرام ہر ہر پوری زمین ہوئے زمین پر ہر جگہ بھی اللہ نبی کو بھیجائے اور ہر قوم کو سمجھانے کے لیے بھیجائے یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے وہ بت تھے یہ انبیاء کرام کے بت ہیں جن کو انہیں پوچھا گئے یہ جتنے بھی وید ہیں جتنے بھی بھگوت کی تا ہے اس میں لکھا ہوا ہے اس نے اس میں یہ بھی لکھا ہے نبیاء پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آخری نبی آئیں گے آخری اتار ہے کہ وہ یہ لکھا ہوا کمال کی اتار کی آخری اتار کتاب جو بھی بنائی ہے اس نے سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اوپر کی ہے ابھی اکال کی اتار ایک کتاب انہوں نے بیائی سر کچھ کتاب ہے وہ ابھی چھپی ہے اور وہ کل کی اتار جو آنے والا ہوتا ہے نا وہ آنے والے تو آنے والے کا اتنا اس کتاب میں ہمارے مسلمانوں کو نہیں پتا اتنا جتنا ہندووں نے ہندوستان میں انہوں نے ہندووں نے لکھا ہوا ہے اور وہ سارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانتے ہیں جیسے کہ ہم بھی نہیں مانتے اتنا اعترام کرتے ہیں میں بتاتا ہوں ہماری مسجد میں تو ببائل چلتے ہیں نا جی میں نے ایک ماں جب جاتا تھا نا ہندوستان جاتا تھا تو جب ان کی برات گزرتی تھی وہ بینڈ باجہ نہیں بجاتے تھے ہندو ہندو اتنا احترام کرتے تھے یعنی مسجد کا آج ہم بھی مسلمان اتنا احترام نہیں کرتے تو کیسی بڑی بڑی اللہ نے ہمیں مجھے ایک بتا آپ ایک بات بتائیں نو ڈاوٹ پاکستان میں رہا کہ جو بھی ایسے سوال کرتا اس کو تھرٹس آتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایسی بات نہیں کرنی جیسے آپ نے کہا کہ وہاں سے جو بھی گزرتا تھا وہ مسجد کی قدر کرتا تھا کیا سر ہم نے اور نے اس لئے بتانا کیا ہم نے ویسے ہندووں کے جو مندر تھے ان کی ویسے قدر کی ایمان در سے بتائیں نہیں قدر کی دیکھیں جی ہم ہم تو پتہ نہیں ایک ایسی قوم ہے اللہ ہمیں دہائد دے دے میں تو ہم دہائد کی دلانہ دعائی کرتا ہوں کہ میں پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں جو کوئی جس طرف لگاتا ہے نا وہ بیٹ چال ابھی پی پیٹی پی پیپل ہمیں نہیں پتہ ہم کیا کر رہے ہیں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہماری کتاب میں قرآن میں ایک ایک بات لکھی کہ اس کو ہم نے فالو کر رہا ہے ہم سارے غیروں کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے تو قرآن میں تو لکھا ہے کہ آپ کسی کے بھی خدا کو ٹھیک ہے جھوٹا نہ بولو وہ آپ کے خدا کو ٹھیک ہے بولے گا ٹھیک ہے تو ہم نے آج تک میں نے تو اپنی آنکھوں سے سر دیکھا ہے مندروں کیتنی بری حالت پڑی ہے تو سر دیکھیں تو کیا ان کے دل نہیں دکھتی یہ مندر جو پیچھے ہے جین مندر یہ گرا دیا اس کے اب دوبارہ ہم نے ہائی کورٹ سے آرڈر لے کر دوبارہ اس کو بنوائے یہ سر وہ کھڑے ہیں کہ جنہوں نے خود آرڈر لے کے ٹھیک ہے یہ جو جین مندر تھا ہائی کورٹ سے آرڈر لے کے انہوں نے بنوائے تھا میں عزالت میں ہوتا ہوں اور ہم نے ساری جو کاوشیں ہوتی ہیں اور ہماری کوشش اکثر یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ یہ میں تو اکثر دل سے کہتا ہوں کیا سر کیا سر میں جتنے بھی لاہور کے اندر یا باقی دیکھے جائے کہ جس کی بھی اول پلیسیز ہو گئی یا مندر یا گردوارے ہوگا اگر ہم ان پر کام کریں تو آپ ہمارا ساتھ نہیں ہوگی میرا بہت دل کا جا کر ریونویٹ کریں لوگ دیکھنے کے لیے میں آپ کو ہر لحاظ سے مالی تعاون ویسے تعاون میں تیار کرنے کی تیار ہوں اللہ کا شکر اللہ کا دیا بہت کچھ ہے دین کی برکہ سے اور اللہ کا احسان ہے کہ میں نے رائیون کی کیا کیا ایسا کرنے سے ہمارے کوئی اسلام میں نے رائیون کی پینتی سال بغیر کسی لارج کی اپنے آتوں سے خدمت کی ہے نہیں اگر بتائیں کہ ایسے جو ہم مندروں کی رینویٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں یا گردواروں کی یا اول پلیسی جتنی بھی ہیں کیا ان کے کرنے سے کوئی ہمیں اسلام میں داخل ہو جائیں گے وہ اپنا یہ میں اللہ کی قسم کسی بھی غیر مسلم کا دعوت دو وہ روتا واد سلام میں داخل ہو جاتا ہے کہ اور اور کئی ہندو بھی مسلم رہو رہے ہیں اکثر یہ آج کا وہ ٹک ٹاک پہ یا وہ فیس بک پہ چلتی ہے نا یہ جہنور بات ہے کہ وہاں ڈاٹر ڈاک کرنا ہے اسا بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں میں آپ کو اصل جو مین مین وجہ ہے نا ساری کی ساری یہ پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کی وجہ بتاتا ہوں یہ قانون کہتا ہے ڈیوائیڈ ہوئا ہے اسے کہتا ہے ڈیوائیڈ ڈرول لڑاؤ اور کھاؤ اور جتنے فرقیں پاکستان میں بنے ہوئے نا یہ بھی ڈیوائیڈ ڈرول میں عمل کر رہے ہیں یہ انگریز کے سارے پیروکار ہیں میں آپ کو بتا ہوں ہندوستان کو لڑا کر آپس میں ہندو مسلمان کو لڑا کر کبھی پہلے لوگ نہیں لڑتے تھے سر پہلے اگر دیکھا جائے پہلے بھی تو لوگ ہندو مسلم کٹھے ایک دوسرے کی شادیوں میں بھی آ رہے ہیں ابھی میرے تاہیات ہیں نا ادھر ان کا نام شریف رٹھو رہا ہے گجرہ والا میں ہوتے ہیں ہر شادی پاکستان سے وہاں جاتے تھے یعنی سپیشل اور خاص کا یہ سکھ میں پہلے میں آپ کو پہلے مسلمان کی بنیاب بتاتا ہوں کیا اصل وجہ کیا ہوئی ہے لڑایا کیوں مسلمان ہندو کو یہ جب جب انگریز کے آنے سے پہلے سالہ ایک ہی تھا معاشرہ اور پردہ بھی اتنا سخت تھا جیسے چائنہ میں چلو تو مسلمان ایمان مضبوط ہے پردہ عورتیں کرتی ہیں بڑے سخت ہو مسلم ہیں اس طرح کفر میں اسلام مضبوط تھا کفر میں میشہ ایمان مضبوط ہوتا ہے کافروں کے علاقے میں آپ اپنے مذہب کو سمالتے ہیں وہ اپنے مذہب کو سمالتے ہیں ہوا یہ ہے کہ ان دولوں کو جب دیکھنا یہ کٹھے جا کے بڑے امن سے رہ رہے ہیں تو انگریز آگئے سے اور انگریز اور یہودی کی چال ہوتی یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی ساری زندگی سکون سے نہیں رہنے دیا مدینہ میں بھی نہ مکہ میں رہنے دیا یہ سارا نظام پیچھے یہودی تھا آج بھی یہودی کیونکہ یہودی چودری بننا چاہتا ہے یہودی جو یہ مسلمان ہندوستان کو ایک وحد ملک ہے اس طرح پاکستان جہاں سے اسلام کی ہوا جو اسلام ہے یہ نہ سمجھے کہ یہ جو اسلام اس طرح کا بنیادی اسلام کہیں بھی نہیں ہے اور بڑے صغیر میں بننا چاہتا ہے سلام کہیں بھی نہیں ہے سر جیسے آپ انڈیا سے وزٹ کر کے ہیں تو وہاں بھی مسلمان ہوں بڑے پکے کہتا ہوں اتنی بڑی جامعہ مسجد ہے عیدگا والی چتلی قبر کے ساتھ مسجد ہے وہاں پہ وہاں جاؤ ایسے امن سے نماز پڑھتے ہیں ہم نے آج یہ جتنے ٹک ٹاکر اور جتنے فیض یہ سارے میڈیا لوگوں سے گہروں سے پیسہ لیتا ہے یکدیوں سے اور آپ اس میں اندرستان اور پاکستان کو لڑا رہا ہے ایک بڑائی بھی نہیں ہے ماں پر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں دیکھی جو باتیں چند ویڈیو بناتے ہیں یہ بھی فیک ویڈیو ہیں ساری کوئی ظلم اگر کسی لڑکی چھا یہاں اگر کسی لڑکی کا روزانہ ظنہ ہوتے ہیں ظلم ہوتے ہیں تو یہاں کی وہاں تو نہیں چلا ہی جاتی بات کہ یہ جو پاکستان میں یہ ظنہ اور وہاں پہ فورس کنورجن جو انڈو کی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ جتنے مولوی ہیں سارے کے ساری جو وابی دیوبندی شیعہ بریلوی بکواسی چلا رہے ہیں یہ سارے کے سارے انگریز کے غلام ہیں اور پیسہ لیتے ہیں مقید یہ جتنی بھی ڈیوائیڈیشن کر رہے ہیں سارے مولوی یہ وہی جیسے آپ نے بات کی کہ یہ میں نے مندر رینویٹ کروایا ٹھیک ہے اب اس طرح تو آپ کوئی فتوہ لگ جائے گا کہ آپ آپ اسلام سے خارج ہوگئی ہے تو بلیم یا بھی لگ جائے گا میں نے نبی صلی اللہ کو فالو کر رہا ہے نا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی عورت کے گھر میں جا کر صفائی کر سکتے ہیں تو میں کسی کے عدیث ہے نا میں ایک سچی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں میں نے جب مندر میں ہم نے جا کے ہولی پہ وہ پروگرام کیا ہے وہ دکھایا ہے ان کا بھائی جارہ اور ہم نے دکھایا کہ کس طرح ہندو بھائی ہمارے ساتھ انہوں نے ہولی منائی اور ان کے مندر میں جا کے وہ کہ اب میں جب باہر آیا ہوں اور جو میرے ریلیٹرز وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ایمان پہ شک ہے یہ یہ کہیں ہندو ہو گیا ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا چھوٹے لوگوں کی بات ہے آپ نبی کے مائنڈ کو فالو کریں وہ ان کی ہر بات میں ان کی گھر میں بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں بچہ نہیں آیا کتنے دن محفل میں تو پوچھے نہیں گئے تو اسلام لے آیا ہم یہ جو اسلام ہے پاکستان میں اور ہندوستان میں یہ اسلام انگریز کا بنائے اسلام ہے یہ سارے انگریز کے پیروکار ہیں جتنے مولوی ہیں آپ یہ بتائیں کہ کیا ان کے ہاتھ سے کھانے سے یا ان کے ہاتھ کا پانی پینے سے جو ہے ایمان چلا جاتا ہے نہیں میں بزاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے گھر کا پکاوہ نہیں کھا سکتے ان کے ہاتھ سے آپ فروڈ وغیرہ کھا سکتے ہیں جو کوئی زبعہ کا مسئلہ ہے اس میں حرام کی کئی بس کئی زبعہ نہیں ہوتا کسی میں زبعہ نہیں ہوتا وہ مسائل جیسے کہ وہ جیسے کہ و بلے جیسے ان کے وہاں پر بڑی چیزیں ہیں کہ جیسے گائیں کا گوشت یا بڑے چیزیں ایسی ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کھا سکتے ہیں ہم سکھوں سے مسلمان ہیں ہم سکھوں سے مسلمان ہیں میرے دادا پڑھا دادا لگڑا دادا جو ہیں یہ راجہ رنجیسنگ یہ جو تھے ان کی جو مڑی ہے شاہی کلہ کے ساتھ وہ ان کی مڑی ہے تو وہاں پر الحمدلہ ہم ہمارا سکھوں کا مذہب جو کافی اسلام سے بلتا جلتا ہے اور اس میں بتاتا ہوں اللہ نہ کر یہ جیسی اگر اب یہ مسلمان مسلمان بن جائے تو سکھ اتنے اچھے ہیں ہندو اتنے اچھے ہیں کہ میں نے کئی جگہ ایسی موویز یا فیس بک پہ دیکھیں چیزیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف ہمارے عمل میں کمی ہیں ہم کمزور ہیں مسلمان اگر صحیح مضبوط مسلمان ہو جائے ہمیں مسلمانی بھی عمل کرنا ہے یہ بہت بات یہ ہے کہ جو اسلام میں قانونی کوئی نہیں اسلام کا نام ہے لیبر لگا ہے اسلام کا اور لیکن اندر عمل نہیں ہے اچھے سر لاس میں ویڈیو بھی لمبی اور لاس میں بات کر کے ٹاپک ختم کریں کو اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس بتائیں جب آپ مطلب جت آپ نے بتایا کہ میں بہت پرانا انڈیا ویزٹ کرنے جا رہا ہوں ہمیں تو ہمیشہ یہاں بھی بتایا گیا وہ آپ کا دشمن ہے مسلمان خطر تو تھوڑا سا آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ نے کیا پہ بزرگ کیا وہاں پہ میرا ایکسپیرینس جب سے گیا ہوں جب سے آیا ہوں آ رہا ہوں جا رہا ہوں میں نے آپ سے ایک ہی بات کی ہے کہ ہمیں لڑایا جا رہا ہے